مرسد مقتولہ سجیدہ ثانیہ زہرہ کی خالہ موجود ہے ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں کہ اُتن کیا حرکت ہوئی کیا معاملات ہوئے کس طرح ان لوگوں کو یہ اطلاع پہنچی اور ان لوگوں کا کیا آگے سے ریاکشن تھا میرا جو گزشتہ بھی لوگ آپ میں سے اس میں بھی ان کی جو بڑی خالہ ہیں انہوں نے وہ تمام معاملات بتائے کہ ڈیڈ باڈی کے ساتھ کیا صورتحال تھی بے حرمتی کے انصر کو لے کر انہوں نے بہت ساری چیزوں کو جو وہ ہیڈن کر دیا لیکن اس بچی کے جسم میں جو نشانات انہوں نے دیکھے تھے وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کے ساتھ نو جلائے کی رات کو جو ہے انتہا کا جو ہے ظلم وہ ہوا تھا جو حبیثت میں ساتھ اس کی خالہ موجود ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ جب بیائیا گیا اس کو تو کیسے اقدم بیادی ہے ایسے ظالم لوگوں کے بعد سلام علیکم آپ خالہ ہیں اس کی ظانیہ گی بڑی چھوٹی مجھ میں آپ لوگوں نے شادی کر دی اس کی کیا وجہ نہیں بس وجہ تو ایک تقدیر ہے سب سے بڑی وجہ دوسرا یہ ہے کہ بس اچھا رشتہ لگ گیا تھا اس ٹائم کتنا اچھا لگ گیا تھا وہ کروڑپتی ڈاکٹر انجینئر کیا تھا وہ بندہ جو اتنا اچھا لگ گیا نہیں وقالت کر رہے تھے وہ بسکلی سانیہ ذرا کے والد نے کیا تھا تو ہم لوگ لیڈیز نے آپ کو بتا ہمیں تو بعد نہیں پتا چلا اور ملے ہم لوگ بعد میں لیکن جو مردوں میں یا اس کے پیرنٹس نے یا اس کے فادر نے جو صحیح ان کو لگا انہوں نے کہ ہم والدین ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے بہتر ہی کرتے ہیں آگے اللہ باق کس من بہتر کرنے والا میں نہیں سمجھ دی کہ کوئی والدین کوئی سوٹی اٹھا کے آ رہے کوئی پسٹول لے کے آ رہے کوئی گن لے کے اور اس طرح سے کوئی مانگے رشتہ اور کوئی اپنے رشتے اس طرح نہیں جڑتے رشتے جب پیار محبت ہوتا ہے بہت زیادہ عزت احترام ہوتا ہے وہیں رشتے جڑتے ہیں جب شادی ہو گئی اس کے بعد کیا معاملات بنے کہ وہ نہ آنے رہیتا تھا نہ جانے رہیتا تھا وہ کیا چک کرتا اس کو بہت زیادہ اس کو بہت زیادہ مرے انڈر میرے میں جیسے کہوں بیسے رہے کیونکہ بچی تھی چھوٹی ایج میں شادی تھی وہ مانتی بھی تھی اور عزت ایک فرما بردار بیوی جس طرح ہے وہ اسی طرح بن کے رہی لیکن پھر بھی اس کو پتہ نہیں وہ ماں باپ سے نہیں ملنے دیتا تھا کیوں کیونکہ وہ یہاں زیادہ خوش رہتی تھی ہر بیٹی زہری بات ہے پیرنٹس کے پاس جا کے خوش ہوتی ہے لیکن وہ گئتا تھا کہ بس ٹھیک ہے میں ہی تمہارے ماں باپ ہوں میں ہی تمہارا سب کچھ ہوں تمہارے کسی کو بھول جاؤ تو ہمیں بڑا عجیب لگتا تھا کہ پہلے تو تم صحیح رہے ہو دو چار مہینے تھی رہے ہو پھر اس کے بعد نے آیستہ آیستہ رنگ دکھانے شروع میں اس میں تھوڑا سا تعویز دھاگے گا بھی انصر آیا ہمیں نظر کہ بچی پہ وہ بھی اس نے کرنے شروع کیے ہوئے تھے حالکہ ایک اچھی میں سمجھ دیوں لائف ان کی ہوتی اگر یہ چیزیں یہ بیچ میں نہ لے کے آتے تو سمجھ سے باہر ہے وہ تو ایک اچھی بی بی بن کے رہ رہی تھی اچھا جس وقت یہ آپ لوگوں اطلاع ملی تو کیا آپ لوگوں یقین آگیا تھا کہ ثانیا نے خودکوشی کر لی ہے کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ جتنی سٹرونگ بلکل جتنی سٹرونگ وہ اچھے لیاں کرنا ہم بھی دیکھتے ہیں خالہوں کے ساتھ زیادہ بندیر بچیوں کی بہت دوستی تھی میرے ساتھ تو سب بچوں کی مطلب جتنے بھی بھانجے بھانجیاں سب کی ایک دوست تھی مطلب خالہ تو نہیں سمجھتے تھے مجھے وہ لیکن پھر بھی لیکن ہم یہ نہیں سوچ سکتے ثانو کبھی ایسا کر ہی نہیں سکتی جو مرضی ہو جائے جو مرضی ہو جائے وہ بہت سرونگ لڑکی تھی جب وہ اتنا وہاں پہ تشدد برداشت کر رہی تھی سوٹن کو بھی برداشت کر لیا سوٹن کا پتہ لگا تھا آپ لوگوں کو کسے شادی کی ہوئی ہے یا اس نے بھی ریزسٹ کوئی نہیں کیا کہ بھی تم دوسری شادی کر رہے ہو سوٹن تو ایک پہلے تھی نا شادی سدا شادی سدا تو وہ پہلے سے تھا ہاں جی وہ نہیں ہمیں پتا چلا آپ لوگوں کو تو پتہ نہیں لگا اس نے بھی ریزسٹ نہیں کیا کہ بھئی تم میرے اوپر بھی ایک لڑکی لے کر آرہے وہ بھی کامیچ کی وہ جو اس نے تیسری ہی تھی دوسری یہی جو پہلے مدیہہ کی بات کر رہا ہوں ہاں جی مدیہہ کے ہوتے ہوئی اس نے دوسری شادی کی نا ہمیں نہیں پتا ان کا اپس میں کیا تھا ظاہری بات ہے ہم تو جانتے ہیں ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلا ہمیں تو بہت دیر بعد جا کے پتہ چلا ہے جب بیٹا پیدا ہوا ہے سلا رسین تب پتہ چلا ہے کہ وہ شادی شد ہے اور دو بیٹی ہیں اس کی ایون کہ وہ اپنے فنکشن میں بھی مہندی میں شاید لے کے آیا تھا بیٹی کو بڑی والی کو جب ثانیہ کے ساتھ شادی ہو رہی ہاں جی اور ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ جی وہ اس نے وہاں لے کیا لیکن اس نے کہا یہ ہیدر کے دوست کی بیٹی ہے ہمیں بہت پیاری ہے ہمارا بہت یعنی کے پیار ہے بچی کے ساتھ اس طرح سے انٹرڈیوز کرے کیونکہ وہ تھا بھی فنکشن کا محول تھا اتنی گہمہ گہمی ہم اتنا جانتے نہیں تھے ان لوگوں کو اس ٹائم لیکن بعد میں جو باتیں ہوئی ہیں اور کھلی ہیں کافی ساری باتیں تو ہمیں ثانیہ زہرہ نے یہی بتایا تھا کہ اس طرح اس طرح بھی آیا تھا فنکشن میں بھی اس کو لے کے آئے تھے اور یہ وہ ہے اسی کی اپنی بیٹی ہے جس کو انہوں نے کہا تھا کہ حیدر کے دوست کی بیٹی ہے اس طرح سے یہ لوگ فراڈ کرتے رہے ہیں سننے میں آیا کہ جائداد کا بھی مسئلہ تھا جائداد مانگتا تھا یہ اس نے تشدد ہوتا تھا بچی کے اوپر ہاں جی وہ بھی مانگتا تھا وہ لالچی تو ہے نا بیسیکلی یہ لوگ کیونکہ جو دوسری ہے مدیہہ ہے وہ تو نہیں ہے پور فیملی سے ہے مطلب تو اس نے پھر کیوں دوسرے شادی اولاد بھی تمہاری تھی شادی بھی تمہاری لوف میریج ہو گئی تھی تو تم نے دوسرے شادی کیوں یہ لوف میریج تو نہیں تھی نہیں نہیں مدیہہ مدیہہ تھی لوف میریج کی جب تمہاری وہ ہو چکی تو اس میں سوالاد بھی ہو چکی تھی پھر تم نے ہماری ترکیوں رشتہ کیا تو پھر تم نے جائداد وہ رہے کیلئے چیزوں کیلئے اور پھر تقاضی بھی اس نے بہت زیادہ کرنا شروع کر دیا تھا اور اپنی ہی مند پسند جگہ سے اس نے لینی تھی نہیں جی یہاں سے نہیں وہاں سے حالانکہ اس کو دے دیتے جائداد شاید مل بھی جاتی لیکن ہم تو اپنی بیٹی کو دیتے لیکن جب اس نے اس کی جو ہے اس کی گاڑی بیچی اس کو پتا نہیں چلا زیور چھپا دیئے اس کو نہیں پتا آج تک ہمیں لگتا تھا کہ بچی تو جیسے کچھ ہوتا ہے کانوں میں ہوتا ہے ہاتھوں میں ہوتا ہے بلکل سمپل سب کچھ ہی نہیں کے پاس موبائل بھی نہیں رکھتی تھی سنا کہ یہ رکھنے نہیں دیتا تھا وہ تو اسے لے لیا تھا کیونکہ جب یہ یہاں دو سال رہی تھی ناراض ہو کے اس کو رکھا تھا اپنے پاس تب بھی آئی فون تھا اس کے پاس اور لیٹس موڈل تھا اس کی تصویروں میں ہم نے دکھایا بھی ہے وہ تو وہ بھی اس سے اس نے لے لیا جا کر تو موبائل تھا تو اس سے اس نے رابطے رکھے دوبارہ مافیاں تلافیاں کی جھوٹی سچی جو بھی تھی اور اس کو یہاں سے بیلا پس لا کے گیا بسیکلی وہ اپنا کیس اتروانا چاہتا تھا کونسا کیس جو نان نفکے کا کیا ہوا تھا ہم لوگوں نے ٹھیک ہے اچھا اب جب یہ وقوع ہو گیا آپ لوگوں نے لیلا دیا دھلا دیا تو پھر ایک دم آپ لوگ دل میں کیوں خیال آئے کہ یہ تو قتل تھا پھر آپ لوگ پولیس کی طرف گئے ہم نے نلہانے سے پہلے ہی میں جب اس کو دیکھا تھا خواتین نے تو کہہ دیا تھا ہاں جی ہم سب نے دیکھے اس کی مدر نے سب سے پہلے دیکھا تھا کیونکہ وہاں پہ اطلاع دی گئی تھی بہن گئی نہیں تھی سارے گئے تھے ہم لوگ تو مطلب ہم نے دیکھتے ساتھ کیا دیا تھا اور سانوں کے ساتھ ہمیں امید بھی نہیں تھی یہ کہ یہ اس طرح ہو ہی نہیں سکتا وہ تشدد کر کے مارے تو مارے وہ اس طرح سے نہیں کرنے والی اپنے ساتھ کوئی اچھی بات کوئی ایسی شرارت بھری بات آپ کی ان کے ساتھ کافی ہیں وہ تو اب کیا جو یاد آتی ہوں بہت ساری باتیں یاد آتی ہوں ہاں جی چھوٹے اپنے بہن کوئر میں ایک اور کزن ہیں ان کے فاتھ بہت میرے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایک ملنسار بہت ایون کے کچھ مختار بچی تھی بلکل ایون کے اس کے فرینڈز کی وہ بتاتی ہیں لڑائی ہو جاتی تھی تو ہمیں سانیہ زارہ جو ہے وہ ہی کٹھا گا کہتی نہیں ہم لوگ انہیں لڑائی نہیں بیچ میں کبھی کرنے تو وہ ہماری صلاح کرواری کہتی تھی سانو کی ہمارے ساتھ کبھی لڑائی نہیں ہوئی الٹا جن کی ہوتی تھی ان کی بھی صلاح کرواتی تھی آپ کو کوئی اس کی بات یاد آتی جو ستاتی ہوں آپ کو اس کی کمی جو ہے وہ بس وہ لازٹ ٹائم جب آئی تھی بھائی کے ہی رسموں پہ آئی تھی تو وہاں بہت اس کا فیس اتراوا تھا بڑی پریشان اور آنا بھی ایسے آدھے گھنٹے گھنٹے کے لیے کوئی پتہ بھی نہیں چلتا تھا آتی تھی اور چلی جاتی تھی تو ہمارا دل کرتا تھا اسے بہت باتیں کریں کرتی تھی کئی باتیں کرتی تھی جس سے صاف لگتا تھا ابھی بھی یہ بہت پریشان ہے وہاں پہ لیکن پھر یہی کہتی تھی کہ کیا کروں کیا کروں بچے ہیں بڑے ہو جائیں گے تو شاید ٹھیک ہو جائے گا اور اسی آس میں وہ چلی گئے اس نے اپنی جان نہیں دیتی لے لی جان لے لی گئی بلکہ اس گھر میں مطلب وہ چلی گئی نا ہم نے تو جس طرح سے بیجی تھی ہنسی بولتی کلتی گی ہمیں تو اس طرح نہ ملی اور وہ آتی بھی چار سالوں میں بہت کم آنا جانا ہوا بہت چپ ہو گئی تھی ہم تو کہتے ہیں تم آج کل اور وہ خود بھی اتنی سٹرونگ تھی ہم کہتے ہیں آج کل کی بچی ہیں سب تمہاری اپنی فرنڈ ہیں سب بہت تیز ہیں تم بھی مطلب حسنے بولنے والی تم کیوں اتنی خاموش ہو گئی اپنے لے سٹینڈ لو کرو پھر بس وہی بات ہے کہ وہ کچھ اپنے بچوں کو دیکھتی تھی کیونکہ گھر سے تو بہت سپورٹ تھی اس کو پیرنٹس کی طرف سے ایسا تو تھا ہی نہیں کہ نہ ہو یہ وہ تو وہ تو بلاتے تھے آج ہو لیکن یہ ہے کہ بس کچھ تعویز دھگوں کا بھی اثر تھا کہ اس سے زبان بندی جسے کہتے ہیں کر دی گئی تھی قدم نہ باہر نکالے گھر سے میرے بغیر کسی کا سوچے بھی نہ دیکھے بھی نہ پیرنٹس کو بھی بھول جائے وہ اس ٹائپ کا اس کے اوپر ہوا ہوا تھا بہت شکریہ سہیدہ سانیہ زارہ کی خالہ سے بھی ہماری گواہ دوئی اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ اس کے بیاد تو ستاتی ہے اور اس کے لئے ظلم ضرور ہوئی ہے چھوٹی اپنے میں جو شادی کی گئی تھی اور اس نے اپنے اوپر ہونے وہ تمام ظلم جو ہے وہ خود برداشت کیے ان ظلموں کو جو ہے اس نے اپنے پیرنٹس کے آگے نہیں رکھا جو اس کی قسمت میں تھا وہ تو ہو چکا لیکن اب اللہ تعالی سانیہ کو جا ہے وہ انصاف دے اور ان ظالموں کو جا ہے وہ انصاف کے کتارے میں لے کر آئے اللہ آنے کے بعد